السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے عرضف نفسک اس عنوان سے کہ آپ اپنا تعرف کرائیے تو یہ آج کا پانچوہ اپیسوڈ ہے تو اس سے پہلے ہم نے چار اپیسوڈ رمنا تعرف کرائی تھا آپ اس تعرف کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے کیسے بنایا تھا اردو کیا تھی اور ان کو عربی میں کیسے کیسے بنایا تھا تو وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایڈٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کا پورا عربی میں ایک تعرف تیار ہو جائے گا تو اسی تعرف کے اندر مجھے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں یہاں پر آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں مجھے کہنا ہے اور جم میں نو سال کا ہو گیا تو میرے ابو نے مجھے کسی اچھے مدرسے میں بھیجنا چاہا ٹھیک ہے تو مجھے کہنا ہے والم ما اور جب ٹھیک ہے اور جم میں نو سال کا ہو گیا والم ما ہونے کے لئے بلاغ ہے اب لوگوں کا ورڈیوز کرتے ہیں والم ما بلاغتو اور جم میں ہو گیا جم میں پہنچ گیا اپنی عمر کے نوے سال میں ٹھیک ہے تو نوے سال کو کہتے ہیں اتاسعہ نوے سال میں اپنی عمر کے من عمری اپنی عمر کے اور جب میں اپنی عمر کے نوے سال میں داخل ہو گیا پہنچ گیا تو کیا کہیں گے اب میرے ابو نے چاہا کہ مجھے بھیجے کسی اچھے مدرسے میں اب دیکھیں تو میرے ابو نے چاہا اب یہاں پر فا نہیں لائیں گے ہم حالانکہ تو کے لئے تو فا ہی آتا ہے کیوں نہیں لائیں گے فا کیونکہ یہاں پر شروع میں جو لم ما یوز ہوا ہے لم ما اب دیکھیں اس کا جو جواب آئے گا یعنی اور جم میں پہنچا جم میں پہنچا تو کیا ہوا یہ نہیں پتا ہمیں تو اب مجھے جو کچھ بھی آگے بتانا ہے جواب دینا ہے اس پر فا نہیں آتا لم ما کے جواب پر فا داخل نہیں کرتے تو ارادا چاہا ٹھیک ہے ارادا چاہا ابھی میرے ابو نے کیا چاہا کہ وہ مجھے بھیجے تو ان لگائیں گے ان کے اب فیلے مظاہر آئے گا ان یرسلہ کہ وہ بھیجے ہیں ٹھیک ہے لام پر زبر دیکھئے ان حرف ناصیب شروع میں آیا ہے یہ یہ ان حرف ناصیب ہے تو فیلے مظاہر کا آخر جو یہ منصوب ہو گیا ہے مجھے تو نی لگا دیں گے ان یرسلہ نی تو میرے ابو نے چاہا کہ مجھے بھیجے ہیں کہاں پہ کسی اچھے مدرسے میں اب دیکھیں میں کے لیے فی نہیں ہم لائیں گے کیوں کیوں کہ یہاں پر ارسلہ یرسلو آیا ہے بھیجنا ارسلہ جب بھی آئے گا تو الہ کے ساتھ آتا ہے کسی چیز کی جانب بیجتے ہیں تو الہ کا بڑی یوز کریں گے ٹھیک ہے ان یرسلہ نی الہ کسی مدرسے میں کسی کے لیے ہم جو یہ نقرہ یوز کر لیں گے معرفہ نہیں لائیں گے الہ مدرستن کسی مدرسے میں اچھے سے مدرسے میں اچھے کے لیے ممتازتن ٹھیک ہے ممتازت کا بڑی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الہ مدرستن ممتازتن اور دونوں یہ نقرہ بھی ہیں معرفہ نہیں ہے کسی اچھے مدرسے میں بھیجے ہیں ہم مجھے کہنا ہے تو پھر تو پھر چنانچہ انہوں نے مجھے بھیج دیا فا فا ارسلہ نی فا ارسلہ یہاں پر فیلے ماضی یوز کریں گے فا ارسلہ نی چنانچہ انہوں نے مجھے بھیج دیا کہاں بھی بھیج دیا مثال کے طور پر گجرات بھیج دیا گجرات پورے کے سٹیٹ ہے ٹھیک ہے یو پی سے گجرات ہم لوگ پڑھنے گئے فا ارسلہ نی الہ ولایتی گجرات ٹھیک ہے ولایہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو تو انہوں نے مجھے بھیجا گجرات اسٹیٹ میں الہ ولایتی گجرات غین سے ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے گجرات بھیج دیا اب مجھے کہنا ہے کہ یہاں پر تو تو چنانچہ میرا داخلہ ہوگا یا فلا مدرسے میں یہاں پر آپ کسی اپنے مدرسے کا نام لے سکتے ہیں یا جا عام طور سے اسٹیٹ چینج کرتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے تو اس لئے یہاں پر میں آپ کے سامنے اسٹیٹ بتا رہا ہوں تو آگے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کا داخلہ ہوگا یا کسی مدرسے میں تو اس کو کیسے بیان کرتے ہیں اسے کہیں گے دیکھیں فل تحق تو یا تو آپ کہہ لیجئے التحق مطلب کسی چیز میں مل جانا ایڈمیشن لے لینا ٹھیک ہے فل تحق حاقافتا فل تحق تو چنانچہ میں نے داخلہ لے لیا یا پھر آپ یہاں پر ایک اور ورڈیوز کر سکتے ہیں فل تحق تو کی جنگہ یہاں پر دیکھئے وتم ٹھیک ہے فتم یہاں پر فالک آئیں گے چنانچہ فتم تم مطلب پورا ہو جانا فتم تسجیلی سجلے یا سجل تسجیلن معنی اندراج کرنا اندراج کرنا یعنی ایڈمیشن کرنا ٹھیک ہے تم تسجیلی میرا ایڈمیشن مکمل ہو گیا تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں فل تحق تو یا پھر فتم تسجیلی لیکن التحق تو لائیں گے تو اب ہم جو مدرسے کا نام لکھیں گے اس پر با لگائیں گے اگر فتم تسجیلی آپ کر رہے ہیں تو پھر جو بھی مدرسے کا نام آئے گا اس پر فی آئے گا تو ہم یہاں پر سب سے اچھے ہمیں فل تحق تو لگ رہا ہے التحق کا بہت اچھا ورڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ سمپل بھی ہے ایک ہی ورڈ میں جو ہے پورا کام ہو رہا ہے یہاں پر دول آنے پڑ رہے ہیں تسجیلی الگ اور فتمہ الگ ٹھیک ہے تو ہم یہ فتمہ ہٹا دیتے ہیں تو فل تحق تو چنانچہ میں نے ایڈمیشن لے لیا بجامعاتی یہاں پر مدرسے کا نام با لگا کے جو ہے آپ مدرسے کا نام لکھ لیجئے بجامعاتی مغہر السعادہ ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح کر سکتے ہیں بجامعاتی مغہر السعادہ ہاں سوٹ ٹھیک ہے ہاں سوٹ کیا ہے یہ گاؤں کا نام ہے ہاں سوٹ ٹی سے اصل وہ ٹھیک ہے لیکن عربی میں وہ جو ہے ٹے نہیں آتا ہے تا آتا ہے تو اس طرح دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا تیار ہو گیا کہ ہمارا ایڈمیشن ہو گیا اب اسی میں مجھے ایڈ کرنا ہے کہ کونسے سال میں آپ سال بھی لکھے ہیں تو مجھے کہنا ہے کہ سن دو ہزار پانچ میں میرا ایڈمیشن جو ہے وہ سن دو ہزار پانچ میں ہوا تھا تو یہاں پر دیکھئے ساناتا تا پہ زبر آئے گا ہمیشہ جب بھی آپ جو ہے کسی سن کیار بھی بنائیں گے تو ایسے ہی بنائیں گے ساناتا اب پانچ کی لائیں گے دو ہزار پانچ تو پہلے چھوٹا کی بناتے ہیں تو پانچ کو کیا کہیں گے خمسن ساناتا خمسن اب دیکھیں سنہ مؤنس ہے تو خمسن یہ مذکر آئے گا خمستن نہیں آئے گا یہ رول ہے عربی گرامر کا انشاءاللہ ہمیں آپ کو پڑھا دیں گے عربی گرامر میں تو سنہ تا خمسن پانچ ہو گئے واؤ لگائیں گے واؤ کا مطلب پلس ہو گیا کہ پانچ پلس کتن ہے دو ہزار وہ الفین ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دونوں مذافلے بن رہے ہیں اس لئے خمسن کے نیچے زیر وہ الفین حالت جرری میں ہیں یہ حالت جرری میں کیسے ہیں کیونکہ یہ تصنیہ ہے اور تصنیہ کا عراب حالت جرری میں یہا کے ساتھ آتا ہے یہ تصنیہ کا عراب کیا ہوتا یہ بھی انشاءاللہ عربی گرامر میں آپ پڑھیں گے وَالفین مِنَلْ مِلَدِ دو ہزار پانچ میں میرا داخلہ جامعہ مظہر سعادت ہاں سوٹ میں ہو گیا تو یہ ہمارا جملہ یہاں پر مکمل ہو گیا اب اسی میں مجھے کہنا آئے اور میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا دو سال میں ٹھیک ہے یہاں پر مجھے کہنا آئے اور میں نے قرآن کریم دو سال میں حفظ کر لیا مکمل کر لیا وَحَفِظُتُ اور میں نے حفظ کر لیا الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ ٹھیک ہے الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ اور میں نے قرآن کریم مکمل کر لیا پورے دو سال میں تو فی جو ہے میں سَنَتَئِنِ کَامِلَتَئِنِ سَنَتَئِنِ کَامِلَتَئِن پورے دو سال میں دیکھیں یہ تصنیہ ہے ہمارا سَنَتَئِن کَامِلَتَئِن جن لوگ کو تصنیہ آتا ہے تو ان کو بتا دیں کہ اصل سَنَتَانِ تھا لیکن فی حرف جر ہے تو سَنَتَان وہ علف گر جاتا ہے جب حرف جر آتا ہے شروع میں کیوں کیونکہ سَنَتَان ہی تو اس کے نون پر تو آلیڈی زیر ہے ہی تو فی کیا عمل کرتا ہے وہ علف کو یا میں چینج کر دیتا ہے تصنیہ کا جو علف ہوتا ہے اس کو یا میں چینج کر دیتا ہے تو سَنَتَئِنِ کَامِلَتَئِن دونوں موصول صفت ہیں ٹھیک ہے دونوں دیکھیں مونس بھی ہیں سَنَتُن اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جمعہ تیار ہو گیا اور میں نے قرآن کریم حفظ کیا مکمل دو سال میں میں نے قرآن کریم مکمل کر لیا تو اس طرح ہمارا یہ تھوڑا سا تعریف ہے باقی آپ اسی کو ایڈٹ کر کے اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں واتس اپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ بھیج دیجئے ہمیں چیک کرائیے اپنی انشاء اچھی کیجئے مضمون نگاری اچھی کیجئے یہیں ساں مضمون نگاری لکھنا سیکھتے ہیں اور تعریف بھی یہیں ساں آپ اپنا کرانے لگ جائیں گے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مچ اتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ